دوستو فلمی دنیا ایسی ہے جہاں پر نیپورٹیزم کا بول بالا چلتا ہے بولیڈ کی دنیا میں نیپورٹیزم اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ یہاں پر نیو کمورز یا کسی فلمی بیگراؤنڈ سے تعلق نہ رکھنے والے ایکٹر کو اپنا نام بنانے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حالی میں نیپورٹیزم کے اس ماملے نے اور بھی زیادہ زور پکڑا ہے جب سے سوشان سنگھ راجپوت نے اسی وجہ سے سوسائیڈ کیا ہے لیکن دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ نیپورٹیزم صرف بولیڈ میں ہی چلتا ہے تو ایسا نہیں ہے ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری میں بھی نیپورٹیزم کا بول بالا چلتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ایکٹرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا فلمی کیریئر صرف اور صرف نیپورٹیزم کے بھروسے ہی بنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹولیوڈ فلم انڈسٹری کے سپرسٹار مہیش بابو کی مہیش بابو بھی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے جانے مانے ایکٹر کے بیٹے ہیں ان کے پتہ ساؤتھ فلم انڈسٹری کے بہت ہی فیمس ایکٹر سیوہ راما کرشنا تھے جن کی بدولت ہی انہیں فلموں میں انٹری ملی اور آج یہ ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز کی لسٹ میں شامل ہیں وہیں اگر ناغا چیتنیے کی بات کریں تو یہ ہینڈسوم سپرسٹار بھی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے فیمس سپرسٹار کے بیٹے ہیں ان کے پتہ کا نام ناغا جنا ہے جو ساؤتھ فلم انڈسٹری کے علاوہ بولیڈ میں بھی کئی فلموں میں نظر آ چکے ہیں اب اگر بات کریں رام چرن کی تو رام چرن بھی بہت ہی فیمس ایکٹر چرن جیوی کے بیٹے ہیں چرن جیوی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے ایک میگا سٹار ہیں جن کے بدولت ہی رام چرن کو فلموں میں انٹری ملی اور رام چرن نے بھی اپنے ہی پتہ چرن جیوی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ساؤتھ فلم انڈسٹری میں اپنا ایک الگ نام بنا لیا ہے اب اگر علو ارجن کی بات کریں تو علو ارجن بھی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے بہت ہی فیمس پروڈیسر علو ارون کے بیٹے ہیں فلم انڈسٹری میں علو ارجن کو انٹری ملنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک فیمس پروڈیسر کے بیٹے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک فیمس پروڈیسر کی بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ فیمس ایکٹر چرن جیوی علو ارجن کے رشتے میں ماما بھی لگتے ہیں وہیں اگر سوریا کی بات کریں تو سوریا بھی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے فیمس ایکٹر شیو کمار کی بیٹے ہیں اور ایک فیمس اسٹار کی بیٹے ہونے کے ناتے انہیں فلموں میں بہت ہی آسانی سے انٹری مل گئی وہیں اگر ساؤتھ فلم انڈسٹری میں پہچان بنانے والے دھنوش کی بات کریں تو انہوں نے بھی بولیوڈ میں کافی نام کمائیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتا کا نام ہے کستوری راجہ جو انڈین فلم انڈسٹری کے بہت ہی فیمس ایکٹر ہیں اب اگر ساؤتھ انڈسٹری کے بہترین ایکٹر وکرم کی بات کریں تو انہیں سیان وکرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی ساؤتھ کے ایک بہت ہی فیمس ایکٹر ونود راجہ کے بیٹے ہیں جس وجہ سے انہیں فلموں میں انٹری تو بہت آسانی سے مل گئی لیکن آج یہ جس مقام پر ہیں وہ اپنی کڑی محنت کے بدولت ہیں اگر شروطی حسن کی بات کریں تو شروطی حسن کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کمال حسن کی بیٹی ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کئی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ بولیوڈ کی بھی کئی فلموں میں کام کرتے ہوئے نظر آ چکی ہیں لیکن ان کا کیریئر بولیوڈ سے زیادہ ساؤتھ انڈسٹری میں اچھے سے اُبھر کر آیا وہیں اگر رانہ دگوپتی کی بات کریں تو ساؤتھ انڈسٹری سے لے کر بولیوڈ تک اپنی ایکٹنگ سے سب کو اپنا دیوانہ بنانے والے رانہ جنہوں نے بہو بلی میں بھلال دیوہ کا بہترین کیریکٹر پلے کیا تھا اور یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رانہ دگوپتی بھی ساؤتھ انڈسٹری کے ایک فیمس پرڈیسر دگوپتی سوریش کے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے انہیں فلموں میں انٹری کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ایکٹر ویجائے کی اگر بات کریں تو ویجائے بھی ساؤتھ انڈسٹری کے بہترین ایکٹر ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی ساؤتھ انڈسٹری کی فیمس ڈیریکٹر اور پرڈیسر چندر شیخر کے بیٹے ہیں تو دوستو یہ ہیں وہ ایکٹرز جو ساؤتھ سینما کے سٹار کٹس کہے جاتے ہیں اور انہیں فلموں میں انٹری لینے کے لیے کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی انہیں فلموں میں صرف اس لیے کام مل گیا کہ یہ جانیمانی ہستیوں کی بچے تھے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ انہیں سٹار کٹس میں سے کونسا آپ کا فیوریٹ ہے دوستو نلید رہا ہے